اعوذ باللہ من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القرآن و للہ و لرسولہ و لزل قربہ و لیتامہ و المساکین و ابن السبیل کیلہ یکون دولتاً بین الاغنیائی منکم وما اتاکم اگر رسول فقضوہ وما نہاکم عنہ فانتہو واتق اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجیل فرجہم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حشر جو قرآن مجید کا 59 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اب جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے رہنے والوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا دے گا تو وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں قربت داروں یتیموں غریبوں مسافروں کے لیے ہیں تاکہ وہ مال صرف تمہارے مالداروں ہی کے درمیان نہ گھومتا رہے اسے جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منا کرے اسے غر جاؤ اور اللہ سے ڈرتے گو کیونکہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے اس سے فقہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی غریب کی بیت المال سے صرف اتنی ہی مدد کی جا سکتی ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اتنی مدد نہیں کی جا سکتی کہ وہ سرمایہ دار بن جائے زمن رسیر اور بیضاوی نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام سرمایہ داری کو جائز نہیں سمجھتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا ضروری ہے تفسیر صافی میں لکھا ہے اس آیت کے ظاہر میں کہ جو کس خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستیوں والوں کی طرف سے پہنچا دے اس سے مراد وہ مال ہے جو بغیر لڑے بھیڑے بغیر مسلمانوں کی کوششوں کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے وہ مال اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا مال ہے حضرت مام علیہ وسلم فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے مراد ہے ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت میں خدا عنہ عالم نے ہمیں اپنی ذات اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا ہے تفسیر صافی اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ یہاں یتیموں مسکینوں سے مراد بھی ہمارے یتیم اور ہمارے مسکین ہیں خدا عنہ عالم نے اس معالمے ہمارا حصہ اس لیے رکھا کہ صدقات اور خیرات کے معالمے ہمارا کوئی حصہ نہیں رکھا خدا عنہ عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سستہداروں کا یہ احترام فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں کا محل کچھ اہل صدقہ خیرات ہمیں نہیں کھلایا بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ اب کیونکہ یہ حکم عام ہے یہ حکم صرف مال فیہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات میں مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو اور جس بات سے روک دوں اس سے روک جاؤ حضرت عبداللہ اپنے مسعود نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اللہ نے فلا فلا فیشن کرنے والی عورتوں پر لحنت فرمائے تو ایک عورت نے ان سے کہا کہ قرآن میں ایسی بات کہیں نہیں لکھی ہے حضرت عبداللہ اپنے مسعود نے کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ وما تاکم رسولو فا خضوو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں روک جاؤ عورت نے کہا ہاں یہ آیت تمہیں پڑھی ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فیشن کر کے لوگوں کو دکھانے والی عورتوں پر لعنت فرمائے عورت نے کہا اب میں سمجھ گئے یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اسی طرح اسی سے ہل میں باغر فدر کا معاملہ بھی آتا ہے اور اس کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدر آتا فرمایا تھا اپنی بیٹی کو تو فرمایا یا فاطمہ لکے فدر کن اے فاطمہ سلام علیہ فدر تمہاری ملکیت ہے یہ کنزل و مال میں بھی ہے تفسیر الدور منصور میں بھی ہے تفسیر نور سقلین میں شارع ابن عبل حدید نے بھی اس کو لکھا ہے محسنت احمد بن حنبل میں بھی ہے تاریخ حاکم نیشہ پوری میں بھی ہے اب یہ کہ بغاری شریف میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہ مہ غزبناک ہوئی ہے اور انہوں نے بات نہ کی یہاں تک کہ انتقال فرمایا اب جسے فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ ناراض ہوگا اس دنیا سے اقصد ہو جائیں تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جبکہ بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علیہ السلام جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں جو بنت رسول کے شعب ہیں اور امام حسن حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلدان ہیں اور جناب فاطمہ عالمین علیہ السلام کی عورتوں کی سردار ہیں تو غورت علم مسئلہ ہی ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر غضبناک ہو جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے حوض کوسر پر جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کے پیدار بزروہ کا قبضہ کوسر کا پانی پلانے والے جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے شہر عزت علی علیہ السلام حیدر قرار ہوں گے اب یہ کہ جب یہ سب جنت سے تعلق اکنے والے ہیں تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے سے اپنے کو جوڑے کہ جو خود جنت جانے کیلئے کسی کا محتاج ہو اللہ ہم کو توفیقہ دا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں اس پر عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ بارکاتہ موسیقی